اسلام علیکم ارمان تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کری ہوں بھروا کری ریکی ریسیپی تو چلو دیکھتا ہے سب سے پہلے ہم کریلے کو چھیل کر اور اس میں نمک لگا کر سیادے گھنٹے لیے چھوڑ دیں گے اور چھلکی کو بالکل نہیں فکیں گے اس کے بعد پیاش لیں گے ساتھ سے آٹھ اسے اس طرح سے چوپ کر لیں گے اور یہ کچھ مسالے لیں گے سے ہم اس طرح سے روست کریں گے اسے تھنڈا کرنے کے بعد پیس لیں گے اور سرسوک دیل کو اچھے سے گرم کر کے ٹھنڈا کر کے ہم اس میں پیاش بھول لیں گے اور ساتھ ہی یہ سارے مسالے ہم یوز کریں گے پھر ہم اس طرح سے جو ہماری چھلکی ہم نے رکھے تھے اس کو بھی پیاش کے ساتھ اچھے سے بھون کے اس طرح سے پکا لیں گے اس کے بعد ہم مسالے کو ٹھنڈا کر کے کریے لوگ اچھے سے دھولیے گا جب آپ اس میں نمک لگا کے آدھے گھنٹے لیے رکھیں گے اس کے بعد ہم اس طرح سے سٹافنگ کر دیں گے اور اسے دھاگے کی مدد سے باندیں گے تاکہ جب ہم اس کو فرائے کریں گے تو یہ کھلے نہیں اور ساری مسالے بھانی آیا کچھ اس طرح سے پھر میں واپس سے سرسوک دیل کو گرم کر کے ٹھنڈا کر لوں گے اس کے بعد اس طرح سے کرے لے گا ہم اس میں فرائے کر لیں گے کم سے کم 45 منٹس لگیں گے اس اچھے سے پکنے میں پہلے آپ اسے ہائی فلیم پہ بھونیے اس کے بعد اسے کم کر کے ڈھاگ دیجئے 5 سے 7 منٹ کے لیے اس کے بعد آپ چیک کریں آپ کی کریل اچھے سے پک چکے ہیں اور ساتھ ہی آپ اسے انجوائی کریں اور میرے چنل کو سبسکرائب کیے تینکیو فور وچ